اسلام علیکم ورحمت اللہ ساری تکاور ختم ہو چکی ہوگی کیونکہ اس سے پہلے جو آپ سفر کر کے آئے ہوں گے وہ ہو سکتا ہے بارہ گھنٹے کا ہو چودہ گھنٹے کا ہو اٹھارہ گھنٹے کا ہو اور کبھی تو بیس سے بائیس سے چوبیس گھنٹے کا کبھی ہو سکتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں فرض کریں کوئی بندہ پاکستان سے اگر جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کی وایا فلائٹ ہے کیونکہ وایا فلائٹ جو ہے وہ کمپیریٹیولی سسلی پڑتی ہے ڈریکٹ فلائٹ ہے مہنگی پڑتی ہے اور یہاں پہ جو ہے مہنگائی ویسے بہت زیادہ ہے تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہمارے پیسے کم سے کم وہاں پہ خرچوں اس لیے لوگ جو ہے وہ وایا فلائٹ لیتے ہیں وایا فلائٹ کی میں تھوڑی سی سچویشن آپ کو بتا دیتا ہوں اس بنیاد پہ پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ہوتر سے مسجد الحرام کس وقت جانا ہے ایک بات تو یہ ہے فرض کریں مثال کے طور پہ کسی کی لاہور سے فلائٹ ہے اور سے عمرے پہ جانا ہے تو وہ دیفنیٹلی جو انٹرنیشنل ڈیپارچ سٹینڈرٹ ٹائم ہے اس کے مطابق وہ تین چار گھنٹے پروکسیمٹلی پہلے ایرپورٹ پہ اس کو پہنچنا ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر سے لے کے ایرپورٹ تک جو فاصلہ ہے وہ دو گھنٹے کا ہو تھین گھنٹے کا ہو ٹھیک ہے سپوس کریں دو گھنٹے کا بھی ہو تو وہ گھر میں کچھ چار گھنٹے پہلے اٹھا ہوا ہوگا تیاری کرے گا مہمان آئے ہوتے ہیں لوگوں سے مل رہا ہوتا ہے کچھ چار گھنٹے پہلے اٹھے گا تیاری کرے گا دو گھنٹے کا وہ ٹریول کر کے ائرپورٹ پہ پہنچے گا اپروکسیمیٹلی اس کو پانچ سے چھ گھنٹے نہیں اس سے بیدار ہوئے ہو چکے ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ائرپورٹ پہ اس نے چار گھنٹے بیٹھنے ہیں ٹھیک ہے پانچ گھنٹے چلے پچھلے کریں چار یہ کریں نو گھنٹے ہو گئے پانچ گھنٹے کی اس کی فلائٹ ہوگی یہاں سے دبائی کی یا یہاں سے کتر دوہا مسکت اومان ترکی وٹسویور کہیں کہ بیٹھے کہ پانچ گھنٹے کی پانچ گھنٹے کی لگائیں پانچ گھر کے چار ائرپورٹ کے نو اور پانچ یہ تیرہ گھنٹے ہو گئے اب وہاں سے اس نے پھر جدہ کی دوسری فلائٹ پر کرنی ہے وہ فرض کریں چار گھنٹے کی لگائیں تو تیرہ اور چار سترہ گھنٹے ہو گئے جدہ میں جیسے وہ لینڈ کرے گا تو ائرپورٹ کے جو فورمیلٹیز ہیں وہ کمپلیٹ کر کے پھر وہ بس تک پہنچے گا ائرپورٹ پر چونکہ وہ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے پوری دنیا سے فلائٹ ساری ہوتی ہیں سیم ٹائم پر کتنے کتنے ممالک سے عمرے کے فلائٹ ساری ہوتی ہیں ہو سکتا ہے اس کو کافی زیادہ ٹائم وہاں پہ لگ جائے کافی زیادہ سمرہ آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے دو بھی لگ سکتا ہے اور قبیت سے بھی زیادہ لگ سکتا ہے سپوز کریں آپ جا رہے ہیں حج کے لیے تو حج حج کے سیزن میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اسی طرح آپ اگر رمضان المبارک میں جائیں گے تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بالفرض وہاں پہ آپ کو ایک گھنٹہ لگائیں ٹھیک ہے فرض کریں اس کو ایک گھنٹہ لگائیں سترہ گھنٹہ کا وہ پہلے سفر کا رہ کیا ہے ایک گھنٹہ اس میں ایڈ کر رہے اٹھارہ گھنٹے بن گئے سیمنٹی فائیو کلومیٹر پروکسیمیٹلی ہے جدہ سے مکہ مکرمہ ایک گھنٹے میں تقریباً وہاں پہ پہنچے گا اس نے ائرپورٹ سے اپنا سمان بھی اٹھانا ہے کنویر بیلٹ سے اٹھانا ہے ٹرولی ڈونڈنی ہے اس میں اس نے ڈال کے باہر لے کے آنا ہے بسز ڈونڈنی ہے اس میں پھر اس نے لوڈ کرنا ہے پھر وہ ایک گھنٹے میں تقریباً مکہ مکرمہ پہنچے گا وہاں سے اس نے پھر سمان انلوڈ کرنا ہے وہاں سے پھر اپنی بلڈنگ میں بھی لے کے جانا ہے ساتھ میں گروپ میں کتنے لوگ ہیں ان سب کو بھی لوکافٹر کرنا ہے اور ان سب کا سمان بھی ساتھ میں لے کے جانا ہے تو فرض کریں آپ کا سفر جو ہے وہ بن گیا ہے ٹھارہ گھنٹے کا یا بیس گھنٹے کا تو اب اتنا لمبا جب آپ سفر کر کے آئیں ہوں گے تو دیفنیٹلی بندہ تھک جاتا ہے دکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ایسی سچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے کوئی دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے آرام کرنا ہے یہ آرام بہت ضروری ہے جتنا آپ پر سکون ہوگے جتنا آپ ذہنی طور پر پر سکون ہوں گے جسمانی طور پر پر سکون ہوں گے تھکاوٹ نہیں ہوگی ذہنی طور پر کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اس حالت میں جب آپ آئیں گے انشاءاللہ مسجد اور حرام ہے تو آپ کو سکون بھی زیادہ محسوس ہوگا سپرچولائزیشن بھی زیادہ محسوس ہوگی ایک روحانیت کی طاقت آپ کو زیادہ محسوس ہوگی اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ فرض کریں آپ کا تھارا گھنٹے کا سفر ہے آپ کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں سب کو اپنے بتا دینا ہے سمجھا دینا ہے کہ حرام کی پبندیاں کیا ہوتی ہیں ان پبندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے وہاں پہ آرام کرنا ہے کچھ چار گھنٹے پانچ گھنٹے یا چھے گھنٹے وہ آپ آرام کریں اس کے بعد اٹھیں اگر ضرورت ہو تو آپ گھسل کریں اس میں جو گھسل کرنا ہے اس کی کوئی کنڈیشنز ہیں اس میں آپ خوشبو والا سابر نہیں لگا سکتے میل نہیں چھڑوا سکتے کنگی نہیں گھر سکتے ٹاول یوز نہیں گھر سکتے کچھ بھی نہیں گھر سکتے تو اس طرح آپ سادہ پانی بس بھائیں یا بزو کریں اور اس کے بعد آپ کھانا شاہ نہ کھا کے جو بھی معمولات ان سے فری ہوگی اب آپ آئیں گے مسجد الحرام کی طرف اب جب آپ آئیں گے تو آپ کی تکاوٹ پر اتری ہوئے ہوگی اور آپ بالکل ذہنی طور پر بھی پرسکون ہوں گے آرام میں ہوں گے اب جب آپ اپنے مسجد الحرام میں داخل کیسے ہونا ہے یہ سوال کا پہلا حصہ ہے ٹھیک ہے تو جب آپ مسجد الحرام میں آئیں تو آپ کی نظریں جکی ہونی چاہئے زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہئے استغفار ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہیں بیت اللہ شریف کی طرف اپنے قدم بڑھانے ہیں کہ گویا کہ ایک مجرم ہے ٹھیک ہے سیاہ نامایا مال لے کے وہ اپنے اللہ رب العزت کے پاک گھر میں داخل ہو رہے ہیں جس طرح نظر جکی ہونی چاہئے اللہ کا ذکر ہونا چاہئے توبہ استغفار ہونی چاہئے گناہوں پر ندامت ہونی چاہئے شرمدگی ہونی چاہئے وہ احساس ہونا چاہئے اور وہ فیلنگز ہونی چاہئے تو ان کے ساتھ جب آپ آگے بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں اپنے نظر اٹھانی نہیں ہے سامنے کی طرف بالکل قدموں کی طرف نظر رکھیں بس رستہ جہاں تک نظر آتا ہے تاکہ آپ کسی سے ٹکرائیں بھی نہیں ٹھیک ہے کیونکہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں ویلچیرز پہ بھی ہوتے ہیں تو کسی کے ساتھ ٹکرائیں نہیں آپ نے پروپر اپنا ایریا دیکھتے ہوئے اپنا رستہ اپنا پیسج دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں آپ اس دیوار کے سامنے پہنچ جائیں گے جہاں سے آگے مطاف کا حصہ شروع ہوتا ہے تو اب آپ کو نیچے لوگ تواف کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہاں پہ پہنچ کے پھر ایک دم سے آپ نے جب نظر اٹھانی ہے تو آپ کی نظروں کے بالکل سامنے بیت اللہ شریف ہوگا وہی کعبہ مشرفہ ہے جس کی زیارت کیلئے سہاری زندگی آپ ترسے تھے تڑپے تھے دعائیں کی تھی لوگوں سے کروائیں تھیں اس کو تصویروں میں آپ نے دیکھا تھا خیالوں میں آپ نے چومات ہے کتنی مرتبہ اس کو دیکھ آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے صرف آپ نہیں کتنی لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے آپ کے خاندان میں سے آپ کی فیملی میں سے آپ کی رشتہ داروں میں سے ایسے ہوں گے جو اسی بیت اللہ شریف کی ایک جلک دیکھنے کے لیے زیارت کے لیے تڑپتے ہوں گے ترستے ہوں گے آپ سے کہتے ہوں گے ہمارے لئے دعا کرنا ٹھیک ہے تو اس کے سامنے جب آپ پہنچ گئے ہیں پہلی نظر نے آپ کی پہلی نظر نے بیت اللہ شریف کو جیسے چومیں ہیں تو آپ کی نظروں سے آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جارے ہو جائیں گے تب آپ نے اللہ کے بارکہ میں جو بھی دعا کریں گے وہ دعا آپ کی قبول ہوگی پہلی نظر میں جو بھی دعا قبول کریں گے ٹھیک ہے تو اب آپ نے پوچھا ہے کہ کونسی دعا کرنے چاہیے تو میں آپ کو یہ ریکمینٹ کروں تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ دعا کریں یہ بہت بڑی بہت بڑی اور بہت جامعہ دعا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ دعائیں کرنا چاہیں جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی پابندی نہیں اپنی زبان میں کریں عربی نہیں آتی ہے عردو میں کریں پنجابی میں کریں انگلیش میں کریں ٹھیک ہے جو بھی آپ کے من میں خواہش ہے جو بھی دعا ہے آپ کے دل میں دماغ میں وہاں پہ کریں میں تو کہتا ہوں اللہ سے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعا کریں اسے رحمتیں مانگیں دونوں جہانوں کی مانگیں اللہ سے وہاں پہ رحمت مانگیں دونوں جہانوں کی مانگیں مغفرت مانگیں اللہ سے بخشش طلب کریں اللہ سے اس کی جو ہے وہ بڑے وسیخ خزانیں اس کی وہ اللہ اکبر ہے وہ سب سے بڑ ہے اس سے جھولیاں بھر بھر کے آپ نے مانگنی اور دونوں جہانوں کی رحمتیں دونوں جہانوں کی بخشش دونوں جہانوں پر اس کا فضل دونوں جہانوں میں اس کی رحمتوں کے سائے دونوں جہانوں میں اس کی نعمتیں دونوں جہانوں میں اس کا فضل دونوں جہانوں کی اپنے کامیابی مانگنی ہے ٹھیک ہے تو یہ دعایاں وہاں پہ کریں باقی آپ کے دل میں کوئی بھی طرح نہ ہے کوئی بھی خواہش ہے آپ وہاں پہ دعا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض کچھ دعا آپ کی مس ہو گئی ہے یا ذہن میں نے رہی ہے پہلی نظر میں آپ نہیں بھی کر سکے تو اس کے بعد جب بھی آپ آئیں بیت اللہ شریف میں آپ دعا کر سکتے ہیں کبھی بھی آیا بیت اللہ شریف میں دعا کریں یہ مقبولیت کا مقام ہے آپ بیت اللہ شریف کی دیوار مستجار کے پاس آئیں جہاں حجرِ اسود ہے اور رکنِ یمانیت اس کی درمیانی دیوار کو دیوارِ مستجار کہتے ہیں یہاں پہ ستر ہزار فرشتہ دعا پہ آمین کہتے ہیں یہاں پہ آپ دعا کریں آپ رکنِ یمانی کے سامنے کریں اس کے علاوہ حجرِ اسود کے سامنے کریں مذہبِ رحمت کے نیچہ کے کریں ہتیمِ کعبہ کے اندر کریں اس کے علاوہ جو مسئلہِ آدم علیہ السلام سے منصوب جگہ وہاں پہ کریں مذہبِ رحمت ہے اس کے بالکل نیچے وہ حضرتِ اسمعی علیہ السلام کی طلب ان کی قبر مبارک ہے تو وہاں پہ آپ دعا کریں اس کے علاوہ مقامِ ملتظم پہ جائیں جو حجرِ اسود اور بابِ کعبہ کے درمیانی دیوار ہے یہ مقامِ ملتظم ہے اس جگہ پہ کھڑے ہوگے بلکہ اس جگہ سے لپٹ کے دعائیں کریں بابِ کعبہ کے سامنے دعائیں کریں یہ تو جگہ مقامِ ابراہیم دیکھیں خود اللہ پاک نے قرآنِ پاک میں اس کو سجدہ گا بنانے کا حکم فرمائے وہاں پہ دعائیں کریں آپ جو ہے وہ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوگے کریں مروہ کی پہاڑی پہ کھڑے ہوگے کریں مطلب یہ سارے مقامات قبولیتِ دعا کے مقام ہیں اِنَّ السَّفَا وَلْمَرْوَا مِنْ شَعْعِرِ اللَّهِ تَعْلَى یہ تو قرآنِ پاک میں آیتِ مبارکہ بھی ہے اس کی فضیلت اس کی برکت کی تو پھر کیا کہنے ہیں تو بالفرض اگر کوئی ایسی دعا ہے جو آپ نے پہلی نظر میں نہیں مانگی ہے یا آپ بھول گئے ہیں یا آپ سے رہ گئی ہے تو پھر بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کوئی بھی دعا اسی بھی وقت بعد میں آکے بھی وہاں پہ دعا مانگ سکتے ہیں یہ برکت ہے اور بالخصوص ان لوگوں کے لئے ضرور دعا کریں جو یہاں حاضری کے لئے ترستے ہیں ترپتے ہیں جنہوں نے آپ سے دعا کا کہا ہے اور جنہوں نے نہیں بھی کہا اور ہم سب کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں بار 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 دب حاضری نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے حج مبرول کی سعادت نصیب فرمائے بار بار ہمیں عمرے کی سعادت نصیب فرمائے آمین یارب العالمین